کے اندر سرکار کی طرف سے ایک بڑا توفہ جمہو کشمیر یوٹی کو دیا گیا ہے کیا ہے پوری جانکاری وہ ہم آپ تک جرور سانجھا کریں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے بندے بارت ایکسپریس کا ایک سٹاپ جو ہے وہ ادھومپور میں اور کٹھوہ میں بڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ادھومپور کے لوگوں میں خوشی کی لیر تھی اور اس کے بعد بات کریں ایک اور بندے بارت ایکسپریس جو ہے وہ اب دلی سے کٹھا کے لیے چلائے جائے گی اور جس کا جس بندے بارت ایکسپریس کو ہری جنڈی شریع نریندر موڈی جی 30 دسمبر کو دکھانے جا رہے ہیں اور اب کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے اور بات کریں اس سے پہلے کہ تو اس سے پہلے بارہ نیسی کے لیے دو بندے بارت ایکسپریس سے چلائے جاتی تھی لیکن اب جمہو کشمیر کے کٹھا شہر کے لیے بھی دو بندے بارت ایکسپریس جو ہے وہ چلنے والی ہیں اور 30 دسمبر شریع نریندر موڈی جی دیش کے پردان منتری جو ہے وہ اس بندے بارت کو ہری جنڈی دکھا کر جو ہے وہ دلی سے کٹھا کے لیے اربانہ کریں گے اور بات کریں جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر میں کئی سارے ریروے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں ہم بات کریں جس طریقے سے بنی حال بنی حال کی تو بنی حال ایریے میں بھی جو سورسز کے مطافق جانکاری ہے کہ مارچ دو ہیار چوبیس سے پہلے پہلے جو ہے سری نگر بنی حال ایریے میں بھی جو ہے وہ ٹرین پہنچنے والی ہے اور وہاں کے لیے بھی جو ہے وہ ٹرین کا جو پٹری ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی اور اس پٹری کے لیے اس پٹری کے اوپر جو ہے وہ سری نگر کے لیے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ دھونڈنے والی ہے اور کافی سارے تحفے جو ہے وہ کے اندر سرکار کے طرف سے جمہو کشمیر جوٹی کو دیے جا رہے ہیں ہم بات کریں اور کئی ساری سکیمیں جو ہے وہ جمہو کشمیر میں جو ہے وہ لاغو کی گئی ہیں اور اب ریلوے کی بات کریں تو ریلوے کی طرف سے کئی سارے تحفے جو ہے وہ جمہو کشمیر جوٹی کو دیے جا رہے ہیں